اس میں زمانت ہو جانا عمران خان صاحب کی ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے اس کیس کو بنانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ آپ نے غلامی کی بدترین مثال قائم کرنی تھی جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خودمختاری کا دفاع کیا جس شخص نے اس ملک پہ ہونے والے جو حملے تھے ان کو روکا جس شخص کو آپ ایک ہیرو کا ٹائٹل دینا چاہیے تھا اس کو آپ نے مجرم بنا دیا اس کے مدد مقابل شہباز شریف جس نے کہا تھا بگرزار نارچوزرز اور خاج آصف نے کہا تھا امریکہ تو ہماری ونٹیلیٹر ہے اور ان کو آپ نے حکمران بنا کے آپ نے ان کو مددائی بنا دیا اور اس میں کوئی شک نہیں بڑی تفصیل کے ساتھ آج بھی آرگومنٹس ہو چکے ہیں جب آپ نے ڈیمارش کر دیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے دو دفعہ وہ میٹر گیا تو اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی کہ یہ کیس بنایا جاتا اچھا اگر ایف آئی آر کو ایز ای ہول آپ تسلیم بھی کر لیں تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ قابل زمانت کیس ہے آج سپریم کورٹ نے قابل زمانت دیکلیر کر دیا آپ مجھے بتائیں تو وہ جسٹس آمر فاروق صاحب کا فیصلہ جو کہ ہمارے غلاف تاثب رکھتے ہیں وہ کدر گیا وہ جو ٹرائل کورٹ جو ہمارے غلاف تاثب رکھتا ہے اس کے فیصلے کی کیا حیثیت رہی ہے تو قابل افسوس بات تھی کہ عمران خان کے خلاف پولیٹیکل وکٹرامیزیشن میں جب کمپرومائز ججز بھی اور ادارے بھی استعمال ہونے شروع ہو جائیں تو وہاں انصاف کا نظام وہ ڈسٹراب ہوتا ہے وہ انصاف اور قانون کا جو دوہرہ میار ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے لیکن اس کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کل ہم نے پرسوں ہم نے انیس تاریخ کو پٹیشن فائل کی ای سی پی کے پاس ہم نے کل چار پٹیشن فائل کی الیکشن کمیشن کے پاس لیکن بدقسمتی سے کسی ایک میں بھی شنوائی نہیں ہوئی اور کل ہم نے انتظار کیا چیف الیکشن کمیشن کو ملنے کے لیے اسے ملنے سے بھی انکار کر دیا اور آج کل ہم نے پٹیشن یہاں جمع کرائی تھی کمیشن کو بلا کے اور ایٹرانی جنرل کو بلا کر یہ کہا کہ جو کچھ ظلم جو تشدد جو بربریت جس طرح اغواب رائے بیان جس طرح تھری ایم پیو کے آرڈرز اور جس اندار سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں ہے آپ کسی سب سے بڑی پلیٹیکل پارٹی کو اگر آپ اس طریقے سے سائیڈ لائن کریں گے تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا یہ پارٹی کو کرش کرنے کے مترادف ہوگا آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد آج تین بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہماری میٹنگ ہے ہم وہاں جائیں گے وہاں اپنی ساری گزارشات پیش کریں گے ہمارے پاس جو ریپورٹس آ چکی ہیں تقریباً دو سو ریپورٹس آ چکی ہیں جہاں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا کچھ لوگ کو ریٹرنگ آف سر کے دفتر سے گرفتار کیا کچھ لوگوں کو باہر نکلتے ہی گرفتار کیا کچھ لوگوں کو سوید کپڑوں میں لوگ اٹھا کے لے گئے کچھ لوگوں کے گھروں میں چھاپیں مارے گئے کچھ لوگوں سے نامیریشن فارم چین لیے گئے کچھ لوگوں سے نامیریشن فارم جمع شدہ تیار شدہ ان کو اٹھا کے لے گئے کچھ علاقوں میں پروپوزر ان سیکنڈر کو اٹھا کے لے گئے اور ایف آئی آریں ان کے خلاف کٹ رہی ہیں تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے میڈیا سوشل میڈیا پہ بھرا پڑا ہے سب نے دیکھائے اور ذمہ داری کس کی ہے یہ الیکشن کمیشن آپ پاکستان کی ہے لیکن بدقسمتی سے آج یہ بھی اپزرویشن ہوئی ہے الیکشن کمیشن اپنا کام چھوڑ کے صرف عمران خان کے پیچھے جیل میں جا کر کے توہین الیکشن کمیشن کی کاروائی کر رہے ہیں اگر وہ یہ حرکتیں کریں گے تو مجھے بتائیں کہ کیسے الیکشن کمیشن کے باعث ہونے کے بارے میں کسی کی رائے قائم نہیں ہوگی یہ بھی آج جسٹر سطر مندلہ صاحب نے اپزرویشن دی ہے پھر انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی جسٹر سطر مندلہ صاحب کی اپزرویشن آئی ہے کہ آپ نے صرف ایک پارٹی کو تو نوٹس کر دیا آپ کے پاس ڈیڑھ سو کے قریب اگر باقی جو پارٹیاں ہیں ان کا بھی اسی طرح پلٹیکل پارٹیز کا الیکشن ہوا ہے ان میں سے تو آپ نے کسی کو نہیں دیا تو لہٰذا یہ جو دورہ بیار ہے ریٹرننگ افسر سے کہ جو ریٹرننگ افسر اور عملہ اس کاروائی میں ملوث رہائے الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ ان کے خلاف ڈسپنی ایکشن کرے اور ان کے خلاف مقدمات درج کرائے اور ان کو جیلو میں بند کرے اگر وہ نہیں کریں گے تو الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا بہت ایک 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 امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے بھئیہ بھئیہ ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے جی پاکستان تحریک انصاف کے تمام امید واران سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے اپنے ہر پیج کی اوپر ایک نمبر شیئر کیا ہوا ہے جس جس کو جہاں جہاں پر پورے ملک کے اندر شکایت ہے کائنڈی آپ تمام سے گزارش ہے میڈیا کے توسط سے کہ اپنی شکایت اس وٹس ایم نمبر پر بھیجیں تاکہ آپ کی شکایت کو ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھ سکیں اس میں دو چیزیں آپ نے دینی ہیں ایک تو آپ جس علاقے سے ہیں وہ لکھیں اپنا حلقہ لکھیں اور اپنا مکمل نام لکھیں اور آپ کے ساتھ اگر کوئی انسیڈنٹ ہوئے تو وہ تھوڑا سا اس کو نیریٹ کر دیں تاکہ آپ کی شکایت کو بروقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھا جا سکے یہ پورے دو دن جہاں بھی آپ کے ساتھ مسئلہ آتا ہے اس نمبر کے اوپر رابطہ کریں اس نمبر کے اوپر اپنا تمام پیغام اور اپنی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کریں تاکہ آپ کی قانونی امداد کی جا سکے بہت چکی ہے دیکھیں اور نیب کے مقدمات میں گرفتار کیا ہوا ہے لیکن ان کیسز میں کوئی جان نہیں ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ اس میں بھی ہم بیل پیٹیشن موو کر چکے ہیں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن سے پہلے وہ باہر آ جائیں گے بہت چکی ہے